بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا قرآن مدوئے ایہا قرآن سہین ایسلام الرحمن 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 الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور آپ کی زندگی اچھی بذری ہوگی چودری نصار اور شباہ شریف کے لیے بری خبر وہ کام ہو گیا جو کسی نے سوچا نہیں تھا آج ہے 23 سال ہے 21 آج کی بری خبر اور بڑا دماغہ لے کر آپ کی حظمت میں حاضر ہوں تمام تر خبریں ڈسکس کروں گا چودری نصار کے لیے کیا بری خبر ہے شباہ شریف کے لیے کیا بری خبر ہے عمران حان صاحب اور سربشمنٹ کہاں کھڑے ہیں تمام ترسیدیں ڈسکس کرنے سے پہلے آگے پڑھنے سے پہلے آپ سب سے یہ بزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو چلکتے ہیں تو سیڈیو کو لائک کر دیجئے گا چارے سبکرائب کر دیجئے گا سالے کو نوٹفکیشن رائے بردبار دیجئے گا تک جو آنے میں ویڈیو سے آپ کو ان کو مسنا کر سکیں یہاں پر میں آپ کو ایک چیز یاد دینا نہ چاہتا ہوں کہ کل چودرین ساہر علیہان تین سال بعد پاکستان کی جو الیکشن ہوئے تھے اس میں وہ ایم پی اے بنے تھے ایم این اے کے ہی وہ سیٹ ہار گئے تھے اور جہاں جہاں سے وہ الیکشن لڑے تھے لیکن حلقہ پی پی ٹین سے وہ الیکشن جیت گئے تھے پی پی ٹین کا تو وہاں سے وہ ایم پی اے منتخب ہوئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے خلف نہیں اٹھایا تھا تو تین سال بعد تقریباً تین سال بعد کل چوبیس تاریخ ہے اور چوبیس تاریخ کو چودرین سال لیخان حلف اٹھانے جا رہے ہیں اس حلف اٹھانے کے اوپر ایک فیک نیوز بھی وائرل ہے گردش کر رہی ہے وہ فیک نیوز کیا ہے وہ بتانے سے پہلے ہی ڈسکس کرتے ہیں کہ شباز شریف کے لیے کیا بری خبر ہے شباز شریف کا نام اس ٹیم بلیک لسٹ میں ہے اور بلیک لسٹ میں ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا جو نام ہے وہ ای سی ایل میں ہے ای سی ایل میں نام ان کا شیخ شریف صاحب نے اور وہ فاقی کا بھی نہیں کی جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے عمران صاحب کے ساتھ بامی مشابرت کے بعد شباز شریف کا جو نام ہے وہ ای سی ایل میں ٹال دیا تھا تو شباز شریف کی جانب سے اب ایک بہت بڑا پیسنہ سامنے آیا ہے شباز شریف نے اپنا جو نام ہے وہ بلیک لسٹ سے نکلوانے کے لیے جتنی بھی درخواستیں دی تھی انہوں نے تمام طرح درخواستیں واپس لے لی ہے درخواستیں واپس لے لی ہیں لیکن چوبیس مہیک کو دوبارہ سامات ہوگی کیس کی سامات کریں گے اور تمام تحضیبیں گئیں گے اور پھر فیصلہ سنایا جائے گا کیا تمام تحضیبیں ہوگی لیکن شباز شریف نے جب سے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ وہ تمام طرح درخواستیں جو ہیں وہ واپس لیں گے اور کیونکہ شباز شریف چاہتے ہیں کہ اب وہ پاکستان میں کی رہے ہیں اثر میں وجہ یہ ہے کہ شہداد اکبر صاحب جو ہے عمران صاحب کے ترجمان جو ہے شہداد اکبر صاحب وہ کہتے ہیں کہ شباہ شریف نے جتنی بزرخواستیں دی اور جو انہوں نے قانونی ذرائع استعمال کی ہے تمام تحصیلیں غلط تھی شباہ شریف غلط نکل چکے تھے اور یہاں سے وہ باغنا چاہتے تھے تو اب شباہ شریف کے پاس کسی قسم کا کوئی جواز نہیں ہے تو لہذا شباہ شریف اب باغنے کے اوپر انہوں نے فوکس نہیں کیا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب حکومت نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے ان کو عصاب دینا پڑے گا شباہ شریف کے اوپر آنے والے دنوں میں حکومت پاکستان نے اس چیز کا ہمیں انہوں نے آئیڈیا دیا ہے اور ایک خبر چل کر رہی ہے اس خبر کے مطابق ادیبیا پیپر میسڈک کا جو کیس ہے اس کے مطابق جو حکومت ہے وہ اس سی مہینے کے لاس تک اینڈ تک جو ادیبیا پیپر میلز کیس ہے اس کو دوبارہ کھولنے جا رہی ہے اور دوبارہ کھولنے کا سوچ رہی ہے تمام طرح قانونی جو ٹیم ہے انہوں نے مشابرت کی ہے تمام طرح چیزیں کر رہی ہیں اور ادیبیا پیپر میلز کیس اس کے ذریعے شباہ شریف کے ساتھ وہ لوگ نواز شریف کے ساتھ تمام طرح لوگ اور اس کے دار کا جو کنفیشن سٹیٹمنٹ ہمارے پاس موجود ہے اور تمام طرح جو چیزیں ہیں اس کے بعد شباہ شریف کے لیے بری خبریں ہیں لیکن وہ کام جو کسی نے سوچا رہی تھا وہ کام یہ ہوا ہے کہ شباہ شریف نے جو درخواستیں دی تھی ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شباہ شریف کھڑے ہوں گے سٹینڈ لیں گے اور حکومت کے خلاف لڑیں گے لیکن شباہ شریف بجائے حکومت کے خلاف لڑنے کے وہ پیچھے اٹھنا شروع کر دی ہیں انہوں نے گیو اپ کر دیا ہے اب وہ حکومت کے ساتھ کسی قسم کی محاذ رہی نہیں چاہتے کیونکہ انہوں نے بقیادہ طور پر یہ خبریں ملی ہیں کہ انہوں نے بقیادہ طور پر میسیج بینے کی کوش کی ہے لیکن ان کے کسی بھی میسیج کا ریسپونس نہیں آیا اسٹیٹمنٹ کو انہوں نے میسیج بینے کی کوش کی تھی اور تمام در چیزیں کی تھی لیکن کسی قسم کا جواب نہیں ہے کیونکہ جنرل کمر باجوا صاحب کہتے ہیں کہ ہم ملتقی بقیادہ کے ساتھ کڑے ہیں اور ہمیں سیاست میں انوار مت کیا جائے تو لہٰذا سیاسی کام جو ہیں وہ اپنے تک محدود رکھیں ہم کسی بھی سیاست میں مخالفت نہیں کریں گے یہاں پر عمران صاحب جنرل کمر باجوا صاحب جو ہیں وہ ایک ہی پیش کے اوپر موجود ہیں اور کسی قسم کی کوئی سیاسی مخالفت نہیں ہوتی جا رہی اور نہیں ہونے جا رہی ہے یہاں پر جو مریان انوار شریف صاحب آیا وہ کہتے ہیں کہ پانچ سال مکمل کرنے چاہیے جبکہ شباز شریف اور جو مولانا فضل علیمان صاحب کو مولانا فضل علیمان صاحب کو شاہیے کے اوپر بلا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آئیں امار صاحب لانچ کریں یا پھر اگر آپ کوئی ڈینر کا ٹائم فکس کر سکتے ہیں تو فکس کریں تو انہوں نے دعوت دے دیا ہے اور ان کو کھانے کے اوپر بلا لیا تو شباز شریف کوش کر رہے گی کسی طریقے کے ساتھ آسدرداری کے ساتھ ہاتھ بلا لیا جائے فضل علیمان صاحب کے ساتھ ہاتھ بلا لیا جائے اور کرونا کے جو بھی جو کیسس چاہ رہے ہیں کرونا کے وجہ سے جو لاک ڈاؤن سیچویشن ہے اس کے بعد حکومت کی جو مخالف تحریک تحریک چلے جائے اور بجٹ کے بعد اس چیز کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ ہوگا بجٹ کے بعد لانگ مارچ کرنے کی تحریک کر رہے ہیں لیکن حکومت نے پہلے ہی تحریک کر لیا ہے بجٹ میں جو سرکاری بلا سمین ہیں ان کی تنہوں میں بھی ذاقہ انہوں نے اشارہ دے دیا ہے اور انہوں نے اس چیز کی یقیندانک رہی ہے کہ جو سرکاری بلا سمین ہیں ان کی طرحیں بڑھیں گی اور اتوام تر چیزیں ہوں گی یہاں پر چوزن ساہر علیہان کے مطلق ایک خبر جو سوشل ویڈیو کے اوپر وائرل ہے کہ چوزن ساہر علیہان جو ہیں انہوں نے حرب اٹھانے کا سوچا ہے لیکن حکومت ان کو روکے گی لیکن حکومت کی جانب سے ابھی تب کوئی موقف سامنے نہیں آیا کہ حکومت ان کو روکے گی کیونکہ آرٹیکل یہاں پر جو الیکشنگ ایمیشن کا دوزار سترہ کا جو الیکشنگ ایمیشن ایک تھا جس میں تبدیلی کی گئی تھی جس میں ترمیم میں بھی پیش کیا گیا تھا اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ جو شخص ساٹھ ان کی اندر اندر الف نہیں اٹھاتا تو اس شخص کی جو جتنی بھی رکنیت ہے چاہے وہ اپی اے ہیں ایم اے ہیں یا پھر کوئی سینیٹر ہے تو اس کی رکنیت موطل ہو جائے گی تو اس کے اوپر چوزن ساہر علی خان کا جو حلقہ ہے وہاں پر سے چوزن ساہر علی خان کے لئے بری قبر آئی ہے چوزن ساہر علی خان کے دو حلقے ہیں ایک الکا این اے ففٹی ون تھا جو کے بعد میں الکا دنگیا چینجورنگ کی وجہ سے الکا این اے ففٹی سیون ہو گیا تھا تو وہاں سے این اے ففٹی سیون سے اور اس تین سال تک آخر چوزن ساہر صاحب آپ کہاں پر انگائی تھے تین سال تک ہم نے آپ کی راہ دیکھی کہ آپ آئیں گے ہمارے کام کروائیں گے لیکن آپ نہیں آئے آج تین سال کے بعد جب الیکشن ایکٹ ایکٹ میں ترمیمی بلپیش ہوا تو آپ اپنی سیڑ بچانے کے لئے آپ پلب اٹھا رہے ہیں آپ کو ہمارے ساتھ کسی قسم کی کوئی غرض نہیں ہے تو چوزن ساہر علی خان تینے کے مطلعے ہیں ، پر ان کے ابتالے یہ بھی خبریں آئی تھی کہ چوزن ساہر علی خان کے جو بیٹے ہیں اس کے ابتالے جب یہ خبریں وائرل ہوئی اور تمام تجزیدیں ہوئیں تو لوگ انہیں اعتراضات اٹھانا شروع کر دیا کہ چوزن ساہر علی خان جو کہ مروبسی سیاست کے خلاف تھے آج چوزن ساہر علی خان اپنے بیٹے کی باہری جب آئی تو ان کو انہوں نے سیاست میں اتانے کا فیصلہ کا لیا ہے بعد چودن سارے لیہان نے وہ فیصلہ واپس کیا اور تمام در چیزیں کہ آپ چودن سارے لیہان کا لعب اٹھانے جا رہے ہیں لیکن چودن سارے لیہان کے جو حلقہ ہے اس میں آپ چودن سارے لیہان کے ساتھ لوگ کڑے نہیں ہیں کیونکہ چودن سارے لیہان سے لوگ کافی زیادہ نراز ہیں وہ کہتے ہیں کہ تین سال تک آپ نے ہمیں دھوکہ دیا اگر آپ کو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سپرائب کیجئے گا نیسے ویڈیو تک لیے دیتے ہیں اللہ حافظ پانستان